امریکہ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ قرار دے دیا یہ الزامات غلط ہیں بانی پی ٹی آئی کی وزارت عثمہ سے برطرفی میں امریکہ نے کوئی کردار ادا کیا پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کے اپنے قانون اور آئین کے مطابق تہہ کرنا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفیں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر بشرا بی بی لہور پہنچ گئیں بشرا بی بی لہور میں زمان پارک میں قیام کریں گی اس سابق خاتون اول نے راولپنڈی سے لہور کے لیے نکلنے سے قبل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی کی زمان پارک کے قریب پولس کی سیکیورٹی بڑھاتی گئی دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لہور آج بھی دوسرے نمبر پر اسموک روکنے کے لیے لہور کے ہارٹ سپورٹ علاقوں میں گرین لوکڈان تامی راحت کمرشل جنریٹر اور چنگچی رکشے چلانے پر پابندی اسپیشل اسکول آج سے بعد رات آٹھ بجے کے بعد اوپن بار بی کیو بھی ممنوع مصنوعی بارش کی بھی تیاریاں پورے ڈیویشن کو الیکٹرک گاڑیوں پر منتقل کرنے کا فیصلہ سدر مملکت آصف علی زرداری نیجی دورے پر دوگائی روانہ ہو گئے سدر مملکت دبائی میں دو روز قیام کریں گے سدر مملکت کی ادم موجودگی میں چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے قائم مقام سدر کا عہدہ سمحال لیا سعودی عرب پاکستان میں مزید ساٹھ کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا مجموعی حجم دو اشارہ آٹھ ارب ڈالر ہو جائے گا پاک سعودی مہائدوں کی تعداد ستائیس سے بڑھ کر چونتیس ہو گئے وزیر آزم اور سعودی وزیر کی مشترکہ نیوز کانفرنس شہباز شریف ایک روزہ دولے پر سعودی عرب سے گتر پہنچ گئے ججز تقروری کمیشن کے لیے حکومت اور آپوزیشن کے چار نام سامنے آگئے حکومت کی جانب سے بلاول بھٹو اور سینٹر عرفان صدی کی نمائندگی کریں گے تحریک انصاف کے شبلی فراز اور عمر ایوب نامزر ستائیسویں ترمیم نہیں آ رہی البتہ کچھ ایکٹ لائے جا رہے ہیں چھبیسویں ترمیم کے بعد کچھ ابحام ہیں دور کرنے کے لیے کل کچھ ایکٹ استادہ اکثریت سے پاس کرائے جائیں گے نونڈ لیگ کے رہنما ڈاکٹر تاریخ وزل چہدری کا دعویٰ حکومت ستائیسویں آئینی ترمیم ضرور لائے گی چھبیسویں آئینی ترمیم سے ان کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا سینٹر علی زفر کا علسان مولانا فضل الرحمان کا ایک بار پھر انتخابی نتائج میں گڑ بڑ کا دعویٰ ملک میں الیکشن ہوتے ہیں لیکن نتائج کوئی اور مرتب کرتا ہے ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں کام کرے گا تو ہی ملک مستحکم ہوگا جے یو آئی سربراہ کا ڈی آئی خان میں خطاب آئین کو قرآن و سنت کے تابع قرار دے دیا لندن میں سابق چیف جسٹس کازی فائزیسا اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر مبینہ حملہ وزیر داخلہ محسن نکوی نے حملہ وروں کے خلاف پاکستان میں ایف آئی آر درج کر کے شناختی گارڈ بلوک کرنے کا اعلان کر دیا گزشتہ رات لندن میں مظاہرین نے میڈل ٹیمپل کے مقام پر کازی فائزیسا کی گاڑی گھیت لی تھی مظاہرین نے گاڑی پر زور زور سے ہاتھ مارے نعرے بھی لکا پی آئی اے کی نچکاری میں اہم پیش رفت نچکاری کے کمیشن کے اجلاس میں آج کومی ائر لائن کی ریزرف پرائز کی منظوری کا امکان چھے شارٹ لسٹ کمپنیوں میں پانچ بولی کی دور سے پہلے ہی باہر ہو چکی سیکیورٹی فورسز کا بننو کے علاقے بقا خیل میں انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن آٹھ خارجی مارے گئے ساتھ زخمی فائرنگ کے تباتلے میں میجر آتف خلید نائک آزاد اللہ اور لانس نائک غزم فراباہ سے شہید اسلام آباد میں بینک ڈکیٹیوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ سرکاری ہونے کا انکشاف ملزم فرضی ملازم بن کر تھانہ سیکریٹیریٹ سے سرکاری ایس ایم جی لے جانے میں کامیاب ہوا سرکاری ذرائع کا دعویٰ پورا کرکٹ گندگی اور سیوریج کی خلاصت کراچی میں ڈینگی مچھر کے لیے محول سازگار ہو گیا گزشتہ روز انتیس افراد ڈینگی سے متاثر روامہ تین سو اکتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے اس سال مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ سو چوبیس ہو گئے لبنان میں بڑے فوجی جانی نقصان کے بعد اسرائیل حزباللہ سے جنگ بندی پر تیار ہو گیا جنگ بندی تجویز کا مساودہ نشر کر دیا گیا اسرائیل اور لبنان سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ جنگ بندی کے سات دن کے اندر اسرائیل لبنان سے اپنی افواج واپس بلالے گا ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارتی انتخابات کی قبل اس وقت ووٹنگ میں دھاندلی کا الزام لگا دیا سابق امریکی صدر کا پنسلوینیا میں ووٹوں کی بدترین قبل اس انتخابات دھاندلی کا دعویٰ صدر جو بائیڈن نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ناکام ترین شخص اور ان کے سپورٹرز کو کچھرا قرار دے دیا کملہ ہیریس کا کامیابی حاصل کر کے تمام امریکیوں کی نمائندگی کرنے کا اعلان قومی کرکٹ ٹیم کا دوسرا گروپ بھی کراچی سے میلبرن پہنچ گیا کپتان محمد نسوان نائب کپتان سلمان آخا اور دیگر کرکٹر شامل قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف پہلا میچ چار نومبر کو کھیلے گی اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول آبو تاپ سے جاری گورنر سندھ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ اور تمام فنکاروں کو صخافتی اجرک اور ٹوپی دوفہ دیں گے اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول آبو تاپ سے جاری گورنر سندھ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ اور تمام فنکاروں کو صخافتی اجرک اور ٹوپی دوفہ دیں گے